صاحب نے یہ خواب دیکھ لی ہے تو سمجھ یہ پورا ہو گیا آج کل میرے محبوب قائد مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے کیونکہ چار سال جو انہیں ایون فیلڈ میں چلے کاٹے ہیں اس ان کی برکتوں سے اور لندن کی برکتوں سے وہ میرے محبوب قائد اس وقت سیاست کی افق پہ چھائے ہوئے ہیں ایون فیلڈ سے نکلے تھے لیول فیلڈ یہ میں ڈال کے حکومت انتظامیاں پولیس نظام عدل سلامیں ٹھوک رہا تھا ہر جگہ ادھر ہیترو ائرپورٹ پر گوڈ ٹو سی او سعودی عرب گوڈ ٹو سی او یوئی گوڈ ٹو سی او اسلامباد ائرپورٹ پر گوڈ ٹو سی او لاہور ائرپورٹ پر گوڈ ٹو سی او اتصاب عدالت میں گوڈ ٹو سی او ایشو یہ نہیں ہے کہ میں رٹی رٹائی باتیں کرتا ہوں ایشو یہ ہے مجھے آپ کیا کون سا پاکستان دے رہے ہیں مجھے آپ کون سا نواز شریف بدل کے آگیا ہے کون سا شباز شریف بدل ہے کون سا ہمارے ملک کی سیاست بدل گئی ہے کہ میں کوئی نیا زاویہ نیا روخ نیا منظر پیش کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کا الادہ الادہ تجزیہ کریں میں نے کچھ ٹھیکا نہیں لے لیا نمران خان کی نواز شریف صاحب بلکل رٹے رٹائے توتے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں اوہ فرق ہوگی کو کسی نے پیسے بھی تو دیئے تھے یہ کس نے سٹوری ہنرٹ کی ان بیروکریٹس کو کون پکڑے گا جو یوکریٹیو کوسٹنگز لے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ارشاد بٹی نے آج لائف شو میں نواز شریف کو ننگا کر کے راکھ دیا ارشاد بٹی نے کہا کہ نواز شریف لنڈن سے ڈیل کر کے نکلا پھر اسے ہر فورن پر گوڈ ٹو سی کہا گیا اس پر لفافہ خور صحافی عمر علیہ سرانہ نے بہت کوشش کی کہ وہ نواز شریف کو ڈیفینڈ کرے مگر ارشاد بٹی اور سینئر صحافی سعید گنی نے عمر علیہ سرانہ کو لائف شو میں ایسی کھری کھری چنائی کہ اسے مو دکھانے کے قابل نہ چھوڑا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پروگرام کا آغاز کروں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ کوشش کر رہی ہے اور ظاہر ہے ہر جماعتی کوشش کرتی ہے لیکن اس وقت اگر سیاسی میدان میں دیکھیں تو سب سے متحرہ ہے کہ اس وقت نون لیگ نظر آ رہی ہے کافی ساری چیزیں ان کی فیور میں بھی جاتی نظر آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ دیر آئیں two-thirds majority 98 کا ایک رپیٹس جا رہے ہیں کیا یہ خواب پورا ہوتا نظر آتا ہے آپ کو اگر میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ خواب دیکھ لی ہے تو سمجھئے پورا ہو گیا آج کل میرے محبوب قائد مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے اب اٹھا کام سدھا ہو جاند ہے ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے بات مو میں ہوتی ہے دل میں ہوتی ہے پوری ہو جاتی ہے کیونکہ چار سال جو انہیں ایون فیلڈ میں چلے کاٹے ہیں ان کی برکتوں سے اور لندن کی برکتوں سے وہ میرے محبوب قائد اس وقت سیاست کی افق پہ چھائے ہوئے ہیں جب وہ ایون فیلڈ سے نکلے تھے لیول فیلڈ جیب میں ڈال کے فکرہ کیا بول گیا ہوں یار ایون فیلڈ سے نکلے تھے لیول فیلڈ جیب میں ڈال کے اور جب ہیتھرو ائرپورٹ سے سعودی عرب پھر یو اے ای پھر اسلامباد ائرپورٹ پھر بادشاہ کلے کا سبزہ زار پھر منارے پاکستان پھر جاتی عمرہ پھر مری پھر عدالت ہر جگہ کرشما سازیاں ہر جگہ حکومت انتظامیاں پولیس نظام عدل سلامیں ٹھوک رہا تھا گوٹو سی یو کہہ رہا تھا ہر جگہ ادھر یہ گوٹو سی یو پہ بڑا اتراس تھا ایک مرتبہ وہ مرتبہ بندیال صاحب میں کہیں گوٹو سی کہہ دیا ہیتھرو ائرپورٹ پہ گوٹو سی یو سعودی عرب گوٹو سی یو یو ای گوٹو سی یو اسلامباد ائرپورٹ پہ گوٹو سی یو لاہور ائرپورٹ پہ گوٹو سی یو اتصاب عدالت میں گوٹو سی یو اسلامباد آئی کورٹ میں گوٹو سی یو تو سسٹم بچھتا جا رہا ہے اے پیم گوٹو سی یو 報導 गود ویسے کتنی عجیب ہے کہ ایم پیم اور باپ جو ہے یہ اگر عمران خان کا ساتھ دے تو یہ کوئی اور پیچھے ان کے کوئی کام کر رہا ہے یہ سازشی ہیں باپ کے باپ کا تانہ دیا جاتا ہے اور اگر باپ یوسف عزا گلانی کو ووٹ دے تو وہ ہیرو آف دا دے ہیں یوسف مریم نواز صاحبہ کے میں اور اگر امکم ان کے آئے تو یہ این جمہوری ہیں اور کل عمران خان صاحب لادلہ ہیں لادلہ عزم ختم ہونا چاہیے آج لادلے کی جنگ جیت چکے ہیں میرے محبوب قائد اور بلاول جیلس بھیل کر رہے ہیں کل عمران خان سیلیکٹڈ اور آج اپنی سیلیکشن پر پھولے نہیں سمار رہے کل اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے یہ اس کا کام نہیں ہے آج اسٹیبلشمنٹ میں نہ ہو تو یہ ملک کیسے چلے گا کل ہم پر جھوٹے مقدمے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور آج یہ مقافات عمل ہے دوہزار اٹھارہ کا کل نیب برا آج نیب پر کسی کو کوئی اتراز نہیں کل یہ الیکٹیبلز یہ امکم یہ باپ ان کو ختم ہونا چاہیے سیاست دھول جائے گی آج یہ سب جمہوری ہیں جمہوریت کو کندہ دے رہے ہیں اور کل جانگیر ترین ڈاکو تھے چور تھے چینی چور تھے آج وہ لیڈر ہیں پھول بھیج چکے ہیں ایک دوسرے کو یہ تو ہماری سیاست کا علمیہ ہے الحمدللہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ اتنا دور نہیں جو کچھ کل کہا اس کے اُلٹ آج کر رہے ہیں اور یہی اس کل بھی ہم کہتے تھے کہ آپ سارا کچھ ساڑھے تین سال کا جو گند ہیں وہ عمران خان صاحب کی چھولی میں ڈالیں لیکن پینتیس سالہ گند کے ٹوکری جو اٹھا کے آ رہے ہیں اور ستر بہتر سالوں کی عمر میں آپ کیا کریں گے کیا ڈیلیور کریں گے لیکن اس وقت جو کچھ میرے محبوب قائد چاہیں گے وہ ہو جائے گا عامر صاحب لمبی چوڑی ایک چارج شیٹ جو ہے وہ پریزنٹ کی ہے بھٹی صاحب نے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ظاہر ہے جو بھی کینڈرٹ میدان میں اترتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ کوشش ہوگی لیکن جو چیزیں جو گنبائی ہیں وہ غلط بھی نہیں ہیں چیزیں کچھ ان کی فیور میں جاتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ 98 کا ریپیٹ ایک ہو سکتا ہے بھٹی صاحب کی ظاہر ہے وہ ریٹی لٹائی جملے ہیں اور ہم بھی سن سن کے اور لوگوں کے کان بھی پک گئے لیکن یہ نہیں تھکے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ یہ اپنی بات جس طرح چاہے کریں میں اس کا اترام کرتا ہوں سیاستدان کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے لوگوں سے بات کرتا ہے ایک سیاستدان بیندیر بھٹو تھی ایک نواز شریف تھے انہوں نے مساکہ جمہوریت کیا جس کو عمران خان نے کہا کہ یہ تو ایک دوسرے کی چوری چھپانے کا نام ہے جب سیاستدان آپس میں بات کرنا چاہ رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کو خیال آیا کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو جائے گی انہوں نے اکلاڈلا نکالا اور اس کا توڑ ڈالا کہ ان دونوں نے اگر تیہ کر لیا تو ان کو بھی نیرہ نے دینا نواز شریف کو جب سسٹم نے تیہ کیا کہ کسی بھی صورت میں نہیں چلنے دیا دوہزار چودہ میں دھرنے شروع کرائے اس نے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا اس نے کسی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں کیا جب اس کے باوجود وہ کامیاب رہے تو پانامہ سے اکامہ اکامہ سے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ مل کے ان کو نکال دیا گیا پھر جس عدلیہ نے وہ فیصلہ دیا اس عدلیہ سے میں تو یہاں پبلکلی کہتا تھا کہ نواز شریف کو دھونے لادنا پند جس شخص کو ناحق صدا دی سپریم کورٹ نے جو پاکستان کے قانون میں موجود نہیں تھی صدا وہ دہا ہائی کورٹ نے اڑا دی اور وہ دو پیشیوں میں نواز شریف کی دونوں کیسز میں ختم ہو جانی ہے صدا یہ ہمارا سفر ہے اگر سیاسدان سیاسدان سے بات کرے گا تو رستہ بنے گا اگر ایک شخص تاہی کر لے کہ میں نے کرنی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہے اور کسی سے نہیں کرنی تو پھر یہ کچھ ہونا جو ہو رہا اچھا میں ذرا سید کاجی صاحب کی طرف شلتی ہوں کاجی صاحب آپ نے دونوں جو ہمارے مہمان ہیں ہم کی بات سنی اس وقت لبے لب آپ یہ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہی ایک جو سائیکل ہے وہ دوبارہ چل رہی ہے کل اس سے مصطفید جو ہے وہ عمران خان صاحب ہو رہے تھے آج اس سے مصطفید جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہو رہے جج ہے گل حسن اورنگزیو صاحب انہوں نے بھی جو یہ کہا کہ یہ ایک پانچ سال کا سائیکل چلتا ہے اس ملک میں وہی مجھے سائیکل دوبارہ جو ہے وہ چلتا نگر آ رہا ہے دیکھیں پہلے تو میں ایک بات اچھی بات ہوئی کس طبو میں ہم بھٹی رٹائی بات میں بہت کرتے ہیں میں آن کروں اشارت بھٹی میرا دوست کرے کیا یہ لائن آف آرگومنٹ آپ کی کوٹ آف لا مانے گی ہم یہ کیا آرگومنٹیشن کرتے ہیں اور ہم ڈسکورس کے لیبل کو کہاں لے کے آگے میں ایک سوال پوچھتا ہوں آج سلنگی صاحب نے کہا ہے کہ صدر صاحب جو ہے وہ ایک پارٹی کے صدر نہ بنے سلنگی صاحب آپ ایک پارٹی کے وزیر اطلاع ہیں آج نچکاری کی میٹنگ میں صادر رفیق صاحب کیا کرے تھے یعنی ان کو تو چھوڑیں تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک چیز کا ایلاڈا ایلاڈا تجزیہ کریں میں نے کچھ ٹھیکہ نہیں لے لیا نمران خان کی جو مبینہ چوریاں ہیں یا ٹکیتیاں ہیں یا فراغوگی ہیں وہ میرے اُت پر فرض نہیں ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا نہ مجھے اس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے دوسری بات یہ کہ فراغوگی کی بات کر لیتے ہیں اوہ فراغوگی کو کسی نے پیسے بھی تو دیئے تھے یہ کس نے سٹوری آن ارتھ کی ان بیوروکریٹس کو کون پکڑے گا جو لیوکریٹیو کوسٹنگز لے رہے تھے دوسری بات یہ ہے کہ تیہ کیڑا الیکشن بھائی وائی ٹو ویسٹ سیمیٹی بلین روپیز اف دس پور ایک ڈوپتی ہوئی قوم جس کو ڈبا دیا انہوں نے ملک کے سب نے بیڑے گھرک کر کے رکھ دیئے خدا کی قسم ملک کے باہر سے کسی دوست کا میرے امریکہ سے فون آتا ہے وہ ایسی ایسی بات کرتے ہیں جواب نہیں دے سکتے ایک مجھے فون نہ چل سکتے تو کارٹ دیجئے گا میرے ایک امریکہ کے ساتھ تھی انڈین دوست آیا اور کہنا ہے یار کی مسئیبتیں گی ہیں ہمارے ایک اس کو کہو کیا نام ہے وہ کیا سرمایہ دار ہے جو ان کا ہمارا ایک سرمایہ دار تمہارا قضاء دے دے گا یہ حالت کر دیا تم نے اس ملک کی میں نے فون ہی بند کر دیا اس کو پپرائز کر دیا یہ کیسی ریاست تھی جس کے حکمرانی کرنے والے تو کربوں میں کھیل رہے ہیں اور ملک جو ہے اس سال چھوڑ دے ساری باتیں سیاست گئی بھار میں ماں بھی ماں آف کر دیجئے گا آپ کے ساتھ ہونے کیا حوال ہے امران دینواز شریف کو حکومت میں دیکھے چار مہینوں میں کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ کی ٹوٹل وصولیوں سے تین چار سو ارب روپیہ زیادہ چاہیے صرف قرضے کی قسم دینے کے لیے یہ حال کر دیئے انہوں نے اور اب یہ موٹی موٹی بوٹیاں کھانے آگئے ہیں پی اے ایک پہ اب وہ اپنے فرنٹ مینوں کو بیچ رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا سلیم مانوی صاحب نے فرمایا ہے مانوی والا صاحب نے کہ حضور یہ اپنے فرنٹ مینوں کو بیچ رہے ہیں اور اس سے پہلے بیچ رہے ہیں ایم سی بی کس کو بیچا نہ چل سکے تو اس نے بھی کار دیجئے گا کون تھے وہ لوگ جن کو بیچا گیا اور کیسے بیچا گیا اس کی ایک پرائیوٹیزیشن کی آپ نکال کے دیکھ لیں اس کا فرنزک آڈٹ کروائیں یہ ساری عمر لائٹ اپ دی دے رہاں دیکھیں یہ جیلوں میں ساڑکے مر گئے اور اس قوم کے بچوں کو کن اثر بازوں کے حوالے ہم نے کرتے رہے ہیں اس میں عمران خان ہو اے ہو بی ہو سی ہو ڈی ہو مگر ہم کیا کر رہے ہیں یہ کیا مستقبل ہے خدا کی قسم میں امریکہ میں اپنی امیگریشن سوڑ کے آیا تھا اس کے چکر بھی رکھ کے آیا تھا کہ thank you very much کسی مشکل میں تھا تو چلا گیا واپسی بھی مشکل حال ہوگی تو میں نے لی ہوئی امیگریشن واپس کی اپنے ملک میں آیا آج سوچتا ہوں یار میں کتنا احمق انسان تھا یہاں تو لوگ چالیس پچاس کروڑ کے بزنس بیٹ کے بھاگ رہے ہیں آپ کے اس ملک سے جو ایگزارڈس ہے آپ پاسپورٹ بنوانے جائیں وہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں why who did this عمر الیاس نے کیا ہے میں نے کیا ہے یا اس نے بھٹی نے کیا ہے who did this عمران خان سے لے کے سب لوگ جو ہمارے حکمران رہے ہیں آج انلیویبل کنٹری یہ کیوں ہے یہ ملک جو یہ شہر پھولوں کا شہر تھا جب میں یہاں آیا تھا میں میں ماسٹرز کرنے آج دنیا کا غلیظ ترین شہر میں نے بنایا ہے کس نے بنایا ہے اس کو اس کی ٹون پلیننگ کس نے کی اس میں قبضے گروپوں کو سیاست میں کونگرشیٹ کلائیں تو یہ باتیں کرنے کی ہیں چھوڑ دیں دیر دیں اپنے ان کو ان کی عقادیں چار مہینوں میں سمجھ آ جائیں گی بھٹی صاحب اب اگر اس وقت چلیں two thirds بھی مل جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو اگر مل جاتی ہے جو بھی لیکن جس قسم کی الائنسز ہو رہی ہیں وہ ایک پی ڈی ایم کا ریپیٹ ہی لگ رہا ہے ایک بھانمتی کا کمبہ اگر بنے گا تو جس طرح کے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اس لیے ڈیلیور نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے ساتھ A تھا B تھا C تھا D تھا ہم انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکے چیزیں اسی طرح کی چیزیں ہمیں کچھ مہینوں بعد پھر سے سننی پڑیں گی اگر ڈیلیور نہیں کر پائے اور اگر وہ ڈیسیجن میکنگ نہ ہو پائے پہلی بات آمیر میرا بھائی ہے اور بڑا پیارا بھائی ہے اب تو میں نمک بھی کھا چکا ہوں آمیر کا اور اتنی محبت سے کھانا کھلایا تو ایشو یہ نہیں ہے کہ میں رٹی رٹائی باتیں کرتا ہوں ایشو یہ ہے مجھے آپ کیا کونسا پاکستان دے رہے ہیں مجھے آپ کونسا نواشری بدل کے آگیا ہے کونسا شباشری بدل ہے کونسا ہمارے ملک کی سیاست بدل گئی ہے کہ میں کوئی نیا زاویہ نیا روخ نیا منظر پیش کروں ہماری جمہوریت جو سوکال ڈبا بند ہے رٹی رٹائی ہے کہ آپ نے اپوزیشن میں ہونا ہے تو یہ چند نعرے کرنے ہیں آپ نے حکومت میں آنا ہے تو یہ چند نعرے ہیں آپ کے پاس کرنا جو کچھ ہے وہ کہنا نہیں ہے جو کہنا ہے وہ کرنا نہیں ہے سیاست رٹی رٹائی جمہوریت رٹی رٹائی ہر ہر الیکشن سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ رٹا رٹا رٹائی ہے بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں پھر رٹے رٹائی تو ہوتے ہیں سب سے بڑے چابی والے کھلونے پہلے وہ اب یہ اب وہ دوسری بات یہ ہے کہ ان رٹی رٹائی باتوں سے نکلیں گے ہم لیکن شاید میری نسل نہ نکل سکے میرے سامنے گھوم گھام کے پھر وہی چند پانچ سات دس رٹے رٹائے نام اور رٹے رٹائے چیرے رٹے رٹائے منظر آ جاتے ہیں نواز شیف صاحب ایک اور الیکشن میں آدھے الیکشن میں تقریر فرما رہے تھے کہ مجھے دو تحیی اکثریت چاہیے نواز شیف صاحب جدہ سے واپسی پر یہی فرما رہے تھے نواز شیف صاحب لندن سے واپسی پر یہی فرما رہے تھے نواز شیف جاتے ہیں ڈیل کے ساتھ نواز شیف آتے ہیں ڈیل کے ساتھ میں اس میں سے کیا نکالوں کوئی کیا نکالوں دوسری بات عامر بھائی نے عامر بھائی کے جتنے بھی میرے امام پروگرام کو ہم نے تقریباً کوئی پچاس اکا لیں چار باتیں رٹی رٹائی ہیں نواز شیف کو نکالا گیا اب میں سچی بات کر رہے ہیں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں لیکن اب اس میں یہ کیا نیاد ڈالیں گے اکامہ پہ نکالا گیا اور یہ مقافات عمل ہے اور یہ پنجاب کے ڈاکو عمران خان کے ساتھ تو وہ جو ادھر چلے والے یہ بھی میں سن سن کے میں بھی تنگ آگیا ہوں لیکن میں ان کو نہیں کہتا اس وجہ سے کس کے علاوہ یہ کیا کہیں گے وہی منظر ہیں وہی سارا کچھ ہے تیسری بات ہے کہ ہم بڑا کہتے ہیں مساکہ جمہوریت کو بڑا گلم رائز کرتے ہیں ہمارا متفقہ آئین بھی ایک متفقہ تھا کیا حشر کر دیا کچھ فوجی آمروں نے کچھ سیولین آمروں نے ایک اٹھارویں ترمین بھی مشترکہ تھی سیف ہیونز آپ نے بنا لیے جو اس میں ہمارا تھا مفتلی مفتصیت وہ کچھ بھی نہیں ہے ناظرین آمر علیہ السرانہ نے ارشاد بٹی سے کہا کہ آپ ہر شو میں رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں اس پر ارشاد بٹی نے بلکل ٹھیک جواب دیا آمر علیہ السرانہ کو کہ نواز شریف ڈیل کر کے گیا تھا ڈیل کر کے واپس آیا ہے تمام ادارے اس سے اسلام ٹھوپ رہے ہیں اور گوڈ ٹو سی کہہ رہے ہیں جب سب کچھ پرانا ہے تو میں اس میں نیا کیا بیان کروں ارشاد بٹی نے امر علیہ السرانہ سے کہا آپ بھی تو ہر شو میں یہی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو نکالا گیا جو کہ ایک حقیقت ہے جب سب کچھ پرانا ہے تو میں اس میں نیا کیا ایڈ کروں نیا صرف یہی ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن کرائیں تو عمران خان کی جیت جگینی ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیک ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ